چندگر سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر گلوکار سی دھموسے والا قتل کیس میں مشترکی پنجاب گزلا تارن تارن کو وندوال صاحب سینٹرل جیل میں قید دو گینگسٹر اتوار کو قیدیوں کے درمیان تصادم میں مارے گئے سینئر سپریٹینڈنڈ اوف پولیس گرمیت سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ملزمان کو دیگر الزامات کا بھی سامنا تھا انہوں نے کہا ہے کہ لڑائی میں ایک قیدی زخمی ہوا انہوں نے مزید کہا کہ تینوں کا تعلق ایک ہی گروپ سے تھا کھیال رہے کہ شبدیب سنگھ صدھو جنہیں صدھو موسے والا کی نام سے جانا جاتا ہے کو انتیس مئی کو جلہ مانسا میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا سس پری چوہان نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناکت بٹالا کے مندیب سنگھ عرف طوفان اور بھڑ لادا کے رہنے والے من موہن سنگھ عرف موہنہ کی طور پر کی گئی تھی جھڑپ میں ایک اور قیدی کیشف شدید طور پر جتنی ہوا اور اسے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے انڈی ٹی وی نے ذرائق کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں قیدیوں کے درمیان کسی بات پر تصادم ہوا اور جلد ہی یہ کھونی شکل اختیار کر گیا ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر لڑائی کے دوران برتن اور لوہی کی سلاکوں کا استعمال کیا گیا مندیب سنگھ عرف طوفان کا گزشتہ سال من پرید سنگھ عرف منی رایا کے ساتھ امرت سر سے گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ یہ دونوں جگو بھگوان پوریا گینگ کے اہم شوٹر تھے ابتدائی طور پر طوفان اور رایا کو سدھوموسے والا کو قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا لیکن گلوکار کے اردگرد حفاظتی حسار کی ماجود کی کی وجہ سے وہ اس منصوبے پر عمل نہیں کر سکے من مہن سنگھ عرف مہنہ پر گزشتہ سال جنوری اور فربری میں موسے والا کی ریکی کا الزام تھا جبکہ کے صبح پر ایک گاڑی فراہم کرنے اور گلوکار کی قتل کے بعد شوٹرز کفرار ہونے میں مدد کرنے کا الزام تھا